نمستہ سب کو ایک بار فریسے سواغت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں اور ہم بھگوان شیو کے اوپر ایک سیریز بنا رہے ہیں جس میں ہر روج بھگوان شیو کے جو شیو تتو ہے اس کے بارے میں ابھی ہم جان رہے ہیں اور کل کی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کلیوگ کے بارے میں کہ کلیوگ کی کیا لکشن ہے اور جانا تھا کہ کلیوگ میں صرف جو بھگوان شیو کے دوارے جو آگم گرند ہے وہی جو ہے ایک پربھاوی طریقہ ہے اس شیو تتو کو جاننے کا یا اس پرماتمہ کو جاننے کا تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ایک جو شیو کا جو سوروپ ہم دیکھتے ہیں جو ہم مورتی دیکھتے ہیں مندر میں یا اپنے گھر میں ہم رکھتے ہیں اس مورتی کا جو سوروپ ہے وہ کس چیز کی سگنیفیکنس ہے اس کا مطلب کیا ہے اصل میں کیا اس کا مطلب ایسا ہے کہ کوئی وقتی یا کوئی ایک کوئی انسان جیسا ہی کوئی بھگوان کہیں اوپر آسمان میں کہیں بیٹھا ہے یا کہیں کعلاس پروت پر بیٹھا ہے کیا اس کا مطلب ایسا ہے نہیں ایسا مطلب نہیں ہے جو مورتی جو ہے وہ سوروپ آپ سمجھ سکتے ہیں سوئم کا وہ بھگوان شیو کا سوروپ نہ سمجھیں وہ آپ کا سوروپ ہے اور شیو کے بارے میں میں نے بتایا کہ شیو جو ہے وہ ایک عوستہ ہے جیسے ہم بولتے ہیں بھگوان بدھ تو بدھ جو ہے وہ ایک سٹیج ہے ایک عوستہ ہے وہ بدھ جو ہے کسی وقتی کا نام نہیں ہے وہ کسی ایک عوستہ کا نام ہے ایسے ہی شیو جو ہے وہ کسی ایک وقتی کے بارے میں بات نہیں ہے شیو جو ہے وہ ایک عوستہ کا نام ہے ایک سپریم اس سورس کا نام ہے اس کو پانے جو اس کو پالے وہی شیو ہو جائے ایسی کچھ بات ہے وہاں پر تو جو مورتی جو ہم دیکھتے ہیں وہ جو سوروپ ہم دیکھتے ہیں بھگوان شیو کا جو شوروپ ہے وہ آپ کا ہی شوروپ ہے وہ ہمارا خود کا ہی شوروپ ہے یعنی جب ہم اپنے شوروپ میں عوستی تو ہو جائیں گے جب ہم اس گہرے دھیان میں گہرے یوگ کی عوستہ میں گہری سمادھی کی عوستہ میں جائیں گے تو وہاں جو انبھو ہونے والے ہیں وہ جو شیو تتو ہمیں انبھو ہونے والا ہے اس کو explain کیا گیا ہے مورتی کے روپے تاکہ ہم اس کی دھارنا کر سکیں جیسے یوگ میں ہم دھارنا کرتے ہیں تو جس چیز کا بھی ہم دھارنا کرتے ہیں جس چیز کو بھی ہم اپنے اندر دھارن کرتے ہیں اس پر دھیان کینڈریت کرتے ہیں concentration کرتے ہیں تو ویسی ہی چیزیں ویسی ہی سمبھاؤنائیں وہی گون ہمارے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ subconscious mind ہر چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے passive learning بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ سارے جو significance ہے وہ جو سمجھایا جا رہا ہے اس مورتی کی فرم میں وہ اس ایک مورتی کی فرم میں بہت سارا گیان سمجھا دیا گیا ہے اگر اس گیان کو الگ الگ لکھا جائے تو وہ سمجھانا مشکل ہے لیکن ایک پکچر کی فرم میں ہزاروں ورڈ جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں تو وہی کان ہے کہ مورتی کی فرم میں ہمارے جیشیو نے اس کو سمجھایا ہے کہ شیو جو تاتو ہے جو شیو کی جو عوستہ ہے وہ کیسی ہوگی تو ایک ایک کر کے ہم جو سائن ہیں ان کو ہم لے رہتے ہیں سب سے پہلا جو سائن ہے جو شیو کا جو آتا ہے وہ شیو لنگ کا سائن آتا ہے شیو لنگ آپ نے دیکھا ہوگا انڈاکار رہتا ہے اور اس کے نیچے جو ایک گنڈ رہتا ہے اس میں وہ شیو لنگ رکھا ہوتا ہے اس کی جو ریل سگنیفیکنس ہے وہ دو چیزوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک شکتی کو اور ایک شیو کو اس کے کئی سارے مطلب کئی سارے میننگ نکلتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے ضروری ہیں شیو لنگ جو ہے وہ برمہند کا بھی پرتیک ہے وہ ایک سپریم سورس جہاں سے پورا برمہند پیدا ہوا اگر اس کا کوئی آکار ہوا تو وہ انڈاکار ہوگا اس کا بھی سوروپ ہے آپ دیکھیں گے کہ سارے سوروپوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز انڈاکار روپ میں اگر پکشی بھی اگر انڈا دے رہے ہیں تو وہاں سے بھی جیون کریشن ہو رہی ہے فول میں بھی آپ دیکھیں گے تو انڈاکار جو شیپ ہے وہاں سے کریشن ہو رہی تو کریشن کا جو پہلا جو انس ہے وہ انڈاکار ہے اسی کو شیولنگ کہا گیا ہے تو وہی شیولنگ اسی کا پرتیک ہے کہ کریشن کا اس کریٹر کا اس سپریم سورس کا پرتیک ہے کہ وہی سے وہ پوری شروعات جو ہے ہوئی ہے اور جو اس کے نیچے کا جو کند ہے وہ شکتی کا پرتیک ہے مつیب وہ شیو اور شکتی اس کے اوپر جو آورن جو اس کی اورجا ہے اس کا وہ پرتیک ہے تو وہ شیو اور شکتی کا جو ہے وہ شیولنگ جو پرتیک ہے اس کے علاوہ شیولنگ جو پرتیک ہے وہ ہمارے مولدھار چکر یوگی کونسپڈ سے ہم دیکھیں تو ہمارے مولدھار چکر میں ہے وہ Kund اور سوادھسٹان چکر میں ہے وہ شیولنگ اور ان دونوں کے ملانے سے وہاں سے ایک کام ارجہ جو پاور آف کریشن جسے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی کو اردو گمن کرنا اسی کو اوپر اٹھانا اسی میں کنڈلینی شکتی وہاں پر ایک ساپ بھی لپٹا ہو آپ نے دیکھا ہو وہ کنڈلینی شکتی کا پرتیخ ہے تو وہ کنڈلینی شکتی اوپر اٹھانے کا اور آپ نے دیکھا کہ اس ساپ اوپر فن اٹھائے ہوئے شیولنگ کے مطلب اس کام ارجہ کو ارجہ کو اوپر اٹھانے کا جو کام ہے وہ یوگ کے دورہ کیا جاتا ہے اور اس شعطتوں کو پرابت کیا جاتا ہے اس عوستہ کو پرابت کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک secret good رہشہ ہے اس میں اور اس کی جو shape ہے اس کا بھی اپنا ایک اپنی ارجہ ہے اس کے جو degree پر وہ بنا رہتا ہے کتنی degree پر وہ کٹا رہتا ہے اس کی بھی اپنی ایک ارجہ رہتی ہے اگر ہم بہاری بھوتک اورجاو کا بھی پریوک کر رہے ہیں کسی چیز کو create کرنے کے لیے تو وہاں بھی وہ چیز کارگر شد ہوتی ہے مطلب وہ شیو لنگ کے آس پاس کی جو اورجا آبھا منڈل جو ہے وہ different طریقے کا رہتا ہے تو اس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں ویبھین پرکار کے جو کونسپٹ جو ہے جب ایک چیز کے ساتھ میں بہت ساری فلوسپیز جوڑ گئے تب ایک ہمارے رشوہ نے کوئی ایک سائن بنایا ہے تو شیو لنگ creator کا پرتیخ ہے creation کا پرتیخ ہے شیو شکتی کا پرتیخ ہے کن لینی کا پرتیخ ہے مولادھار سوادستان کی چکر کے ساتھ کام اورجا کا پرتیخ ہے اور اس کے ساتھ میں ہماری جو yin yang اورجا کا پرتیخ ہے yin yang کا مطلب ہے کہ active passive energy male female energy اس کے ساتھ ایڑا پنگلا ناڑیوں میں بھی جو شیو لنگ وہاں سے ہی ایڑا پنگلا ناڑی نکلتی ہیں آگے جا کے ملن ہوتا ہے وہ یوگی concept اگر آپ لیں گے تو اس کا پرتیخ ہے وہ اس کے علاوہ اس کی جو شیپ ہے اس کی جو ڈگری ہے اس کی اور واسطو کلا اور اس دشا سے بھی دیکھیں گے اگر تو وہ شیو لنگ کی ایک الگ ایک energy generate کرتا ہے جہاں بھی وہ رکھا جاتا ہے وہاں پر ایک اورجا کے اندر بن جاتا ہے اور اگر اس کو پران پرتیشتہ اگر اس کی پران پرتیشتہ کی گئی ہو پروپر طریقے سے اس کا بنایا گیا ہو تو وہ بھی ایک اورجا کا جیویت اورجا کا کے اندر بن جاتا ہے شیو لنگ مطلب اس کا بھوتک آیام بھی اس کا کام کرتا ہے اس کا ادھیاتمک آیام بھی کام کرتا ہے اور وہ ایک secret رہشے بھی ہے ہمارے اندر کا ویسے ہی شیو لنگ ہمارے ہردے میں بھی بتائے ہیں اچھا ہی شیو لنگ ہمارے گلے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس کو تالو جو بولتے ہیں وہاں پر بھی ایک شیو لنگ ہے ہمارے پینیل گلینڈ میں بھی ہمارا جہاں سر کے اندر جہاں وہاں بھی ایک شیو لنگ بتایا گیا ہے ایسے یوگ کی شاشتر میں بتایا کہ ایسے ایسے بہت سارے شیو لنگ ایسی چھوٹی چھوٹی گرنتیاں ہیں جو شیو لنگ کے آکار کی ہیں اور ہمارے شریر کے اندر ہیں اور ان کو ایکٹیویٹ کرنے سے ہم اپنے اندر کے شیو کو جان سکتے ہیں تو یہ ایک رہشہ ہے تو اس رہشہ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور صرف اس کے مورتی کے پرتی یا صرف اس پر پانی چڑھانے کا بھی کیا رہشہ ہے اپنے جل تطور کو نینترن کرنا اس کا سمرپن کرنا اس میں سرنڈر بھاو کرنا بہت سارا ایک گود رہشہ ہے تو ہمیں چاہئے کہ اس کے اوپر ایک ریسرچ ہم اس ٹیپ سے ایک ریسرچ کریں اس کے اصلی ارث کو سمجھیں اور اس ارث کے اوپر کام کریں مطلب آپ یوگ پرانیام کے دوارہ اپنے اندر کے اس شیو اور شکتی کی ارجہ اس کام ارجہ کا اردو گمن کریں کنلینی ارجہ کا ایکٹیویشن کریں تو اسلی معنی میں اس شیو کی پرابتی ہوگی بھوتک جگت میں بھی کیونکہ ساری دنیا سارا ورلڈ سارا ویشو جو ہے ایک جوڑا ہوا ہے اگر میں مالو یہاں پر کوئی ہاتھ ہلا رہا ہوں تو اس کا ایفیکٹ جو ہے میرے شریر پر بھی پڑا رہا ہے میرے من پر بھی پڑا رہا ہے مطلب جو سکشم ہے اس کا بھوتک پر ایفیکٹ پڑا اور بھوتک ہے اس کا سکشم پر ایفیکٹ پڑا تو بھوتک جگت میں بھی اگر شیو لنگ پر ہم پانی چڑھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ایک انرجی جنریٹ ہو کہ کرما کریت ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم اپنے اندر اپنے اندر اس پانی کی طرح اپنے آپ کو مطلب اس شیو کے اوپر سمرپت کرتے ہیں اپنے اندر کی اس بھاو کو سمرپت کرتے ہیں یا بھن پرکار کی چیزیں چڑھا دیتے ہیں کوئی کسی پرکار کا فول کسی پرکار کا فل اس سے کنیکٹ کر کے اپنی سائیکلوجی سے کنیکٹ کر کے ہر چیز ایک کنیکشن ہے جیسے ماں لو ایک موبائل دیکھا ہے تو آپ کے مائنڈ میں ایک موبائل ایک تاتو سے جوڑا ہوا ہے ایک کیلہ ہے وہ کیلہ ایک مائنڈ میں کسی تاتو سے جوڑا ہوا ہے کوئی ایک پکچر بنی ہوئی ہے کسی بھاو سے جوڑا اس کا رنگ جو ہے اس کی شیپ جو ہے ایسے ہی کوئی آپ بیل پتر چڑھا رہے ہیں تو وہ تین پتے جو ہیں وہ مائنڈ میں کسی چیز کو ریپریجنٹ کر رہے ہیں تو جب ہم چڑھا رہے ہیں تو اپنی ان ساری چیزوں کو چڑھا رہے ہیں تو یہ ایک پرکار سے سائیکلوجیکل چینج یا سپیچول چینج کرنے کے لئے ایک فیجیوکلوجیکل لیول پر ایک فیجیکل لیول پر ایک بھوتک جگت میں کچھ پردان کرنا کچھ بلیدان دینا کچھ دان دینا یا بھوگ لگانا وہ جو ہے اسی آیام کو ریپریجنٹ کرتا ہے تو باہر جب ہم کرتے ہیں تو اس کا اندر بھی ایفیکٹ پڑتا ہے لیکن گلت کہاں ہوتا ہے گڑ بڑ وہاں ہوتی ہے جہاں ہم صرف باہری کاریا کو ہی پراتھ مکتہ دے دیتے ہیں اور آنتریک اس کے پربھاو کو نہیں سمجھتے ہیں تو آنتریک پربھاو کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ صرف ایک کوری ریتی ریواز ایک کوری ایک کورا اندریشفاس سمجھ لو ایک صرف ایک پوجا پاٹھ بن کے ساری عمر آپ اس جل کو دیتے رہو اندر کوئی پریورتن نہیں ہوگا اندرچہ آپ وہی ہیں اندرچہ آپ بھہبیت ہیں بھہ کا بھگوان آپ نے بنا دیا ہے اس کے پیچھے کی سائنس کو اس کے پیچھے کی فیلوسپی کو اس کے پیچھے کی ویجیان کو آپ نے نہیں جانا لیکن ایک بھہ کا بھگوان کہ ہم نے کہیں جل نہ چڑھا جل نہیں چڑھا تو بھگوان شیو ناراض ہو جائیں گے اور ہمیں دکھ دیں گے یہ جو منٹلیٹی جو بھگوان کے ساتھ جڑ گئی ہے یہ جو مندر کے ساتھ جڑ گئی یہ مورتیو کے ساتھ جڑ گئی یہ ہی جا کے کائرتہ بھیروتہ اور جو دھارمک اندتا کو پیدا کرتی ہے اس کے پیچھے کی ویجیان کو سمجھیں اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں اس کے پیچھے کی فیلوسپی کو سمجھیں اور پھر آپ وہ پوجہ پارٹ کریں پھر وہ ریچول فولو کریں گے تو آپ کے اندر تک ایفیکٹ ہوگا اور بعد میں اس بہاری ریچول کی جرورت ہی نہیں پڑھنے والی ہے آپ کو جو صحیح معنی میں صادق ہیں جو تھوڑے سے سوچ سمجھ کے کام اپنے کرموں کو کر رہے ہیں پوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوٹی کے اتم کوٹی کے صادق کوئی بھی نہیں کرتا جتنے بھی بڑے بڑے جتنے بھی بڑے بڑے مہا پورش ہوئے ہیں ہمارے ادھیاتمک جدت کے آپ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی مورتی پوجہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں وہ سب ان کے اندر چل رہا تھا وہ آنترک پوجہ کر رہے تھے شروعات بہاری پوجہ سے کرنا جروری ہے جیسے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے اے فور ایپل بی فور بول ان کو دکھانی پڑتی ہے ان کو پکچر دکھانی پڑتی ہے تو وہ تب سمجھتے ہیں لیکن ایک سمیہ پر جا کے وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ورڈ سی وہ ایپل بول وہ دکھانے نہیں پڑتے پکچر ہٹ جاتی ہیں شبد ہی کافی ہیں تو شروعات میں مورتیوں کا بھی کام ہے ریچولز کا بھی کام ہے جو بگنرز ہیں بلکل ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کے پیچھے کا سائنس بتائے کوئی کونسپٹ بتائے کہ مطلب کیا ہے تب ان کا فائدہ ہے بینہ اس کے تو صرف ساری عمر وہ ہی چلتا رہے گا مطلب سمجھو کہ وہ ہی فرسٹ کلاس کا یا نرسی کلاس کے ہی بک پڑی جا رہے ہیں باقی آگے کچھ گروت ہو نہیں رہی ہے تو دھیرے دھیرے ریچول چھوڑ جائیں گے ریچول چھوڑ جائیں گے تو پھر وہ پوجا جو ہے صرف دیے سے ہونے شروع ہو جائے گی پھر وہ دیا بھی چھوڑ جائے گا پھر وہ دھوپ اگرمتی بھی چھوڑ جائے گی سب کچھ چھوڑ جائے گا پھر پرانایام کے دوارہ دھیان کے دوارہ ہی پوجا ہونے شروع ہو جائے گی اور بعد میں دھیان کی ویدھی بھی چھوڑ جائے گی کچھ منتروں سے ہی کچھ شبدوں سے ہی وہ دھانا اتنی صدح ہو جائے گی کہ کچھ شبد بولتے ہی کچھ ورس بولتے ہی وہ دھیان لگنا شروع ہو جائے گا وہ ہونے کے بعد ایک پائنٹ پر جا کے منتر بھی چھوٹ جائیں گے ناد سنائی دینا شروع ہو جائے گا اس کے بعد اور دھیان کی گہری عوستہیں سمادھی کی عوستہیں وہ دھیرے دھیرے پرابت ہوگی شروعات کہاں سے ہوئی تھی پوزہ سے شروع ہوئی تھی ختم کہاں پر ہوئی سمادھی پر دھیان پر یوگ پرانیام پر ختم ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی maturity کا level کیا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے اندر یہ wisdom ہے مجھے سمجھ میں آ رہی مجھے باہرے rituals کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو باہر کی پوزہ پاٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ آنترک ویدھی سے ہی پالن کریں آنترک ویدھی کے بارے میں بھی میں ویڈیو بناوں گا اس میں آپ بلکل سیم چیزیں کر سکتے ہیں کس پرکار سے آنترک وشیو کی پوزہ کو آنترک ویدھی سے فولو کیا جا سکتا باہر کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں سب آنترک ہی ہوگا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویدھی وہ تھوڑی بڑی ویدھی رہے گی تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے ابھی کوئی philosophy سمجھ میں نہیں آ رہے ابھی کوئی یہ جانوی جان نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر آپ بلکل شروعات سے شروع کریں بلکل مورتی پوزہ سے شروع کریں لیکن یہ دھیان رکھیں کہ یہ انت نہیں ہے ایک دن جا کے مورتیاں بھی چھوٹ جانے ہیں ان پر depend نہیں ہو جانا ہے اس میں بھگوان نہیں ہے بھگوان آپ کے اندر ہے سمجھانے کے لئے مورتیاں بنائی گئے ہیں سمجھانے کے لئے چیزیں بنائی گئے ہیں ہاں ان کی پوزہ جب آپ کرتے ہو اپنی پران اورجہ دیتے ہو اپنے بھاو دیتے ہو تو جگہ میں بھی صدی ہو جاتی ہو جگہ کی بھی اورجہ ہو جاتی ہے پران پرتشتہ کی گئی ہے تو وہاں بھی ایک سپورٹ سسٹم بن جاتا ہے مطلب سمجھو کہ وہاں جا کے کسی بڑے مندر میں جا کے جہاں پران پرتشتہ سے پروپر کوئی تیرت ستھان ہے وہاں پر آپ کو جانے چاہے ایک پوش مل چکتا ہے ایک انرجک ایکسپیرینس مل چکتا ہے لیکن وہ کرنا پھر بھی آپ کو خود ہی پڑے گا خود ہی کرنا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا کہ تیرت ستھان سارے ایسے ہی بیکار ہیں بیکار نہیں ہیں ہے وہاں اورجا پہلی بات تو اتنی پبلک جانے کے وجہ سے وہ پوری اورجا وہاں پر ختم ہو گئی ہے وہ بھاؤ ہی ختم ہو گیا ہے وہ وہاں پر اورجا بچی ہی نہیں اگر اورجا کسی ستھان پر بچی بھی ہے تو وہاں پر پھر لوگ اسی پر depend ہو جاتے ہیں وہاں سے ایک پوش لے کے اپنی سادھنا کے لیے تیرت ستھان کا مطلب ہے کہ کوئی سادق ہے اس کو ایک پوش کی ضرورت ہے تو وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو انرجائز کر لیتا ہے چارج کرتا ہے اپنی سادھنا کچھ دن وہاں رہ کے سادھنا کرتا ہے اور پھر اپنی گتی آگے لے کے پھر وہ واپس اپنے اپنے ستھان پر آ کے اپنی سادھنا کرتا ہے پھر کچھ سمیباد جرورت پڑے تو پھر وہاں سے ایک انرجی سپورٹ لیتا ہے تو اس پرکار سے تیرت ستھان بنے تھے لیکن ابھی تو یہ سب پبلکلی سر دکھانے کے لیے بنے ہیں ابھی ان میں اورجہ بھی نہیں بچی ہے اور وہاں پر لوگوں کا بھاو بھی وہ رہتا ہی نہیں ہے اور بھیکا بھگوان لوگوں نے بنا دیا تو یہ اندھتا جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں سے ہٹے ایت لیسٹ ہم جو خود کر رہے ہیں وہ چیز تو اس کو تو ہم پیور طریقے سے کرے تو اس پرکار سے ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک چیز کی سگنیفیکنس ہے تو یہ آج شیولنگ کا بتایا اور اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں میں نے بتائی ہیں ہی ملتے نیکس ویڈیو میں سب کا دھنے واد سب کو نمستے اوم نمش شبائے